اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکرات رہے ہیں میں نام رحمان انوار اور میں ہوں محمد اور میں مزفر اکبار اور دیکھنے جا رہے ہیں پیم موڈی جی بھائی بہنچ کے بعد جب جا کر ایک بار سب پلیئر سے ملے تھے اور سپیشلی محمد شامی نے ایک ٹویڈ بھی کی تھی تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا پردان منتری نریند موڈی سے ملنے کے بعد کیوں ایک دم سے بھاوق ہو گئے ٹیم انڈیا کے سٹار گیندباز محمد شامی بول دی بہت بڑی بات تو آپ سے کچھ ہی منٹوں پہلے ٹیم انڈیا کے سٹار تیز گیندباز محمد شامی نے اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر یہ تصویر شیئر کی ہے اور اس تصویر کے ساتھ انہوں نے کیاپشن میں بہت کچھ لکھا ہے یہ تصویر محمد شامی کی ہندوستان کے پردان منتری شی نریند موڈی کے ساتھ ہے یہ تب کی تصویر ہے جب ہندوستان ٹیم انڈیا ورلڈ کا پھار گئی اس کے بعد پردان منتری نریند موڈی ٹیم انڈیا کے ڈرسنگ روم میں گئے اور وہاں پر انہوں نے ایک ایک کھلاڑی سے ملاقات کی پہلے تصویر جڑے جہا نے اپلوڈ کی تھی اب محمد شامی کی تصویر سامنے آئی ہے جس میں وہ پی ایم سے ملنے کے بعد فوڈ فوڈ کا روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو تصویر میں ہم سمجھ سکتے ہیں اور پردان منتری نریند موڈی محمد شامی کو اسی انداز میں گلے لگا رہے ہیں جیسے ایک پتا اپنے پتر کو گلے لگاتے ہیں جب پریبار میں کچھ غلط ہو جائے جس طرح سے اپنے بیٹے کو کچھ کارتے ہیں پیار کرتے ہیں گلے لگاتے ہیں اسی طرح سے دیش کے پردان منتری نریند موڈی نے محمد شامی کو گلے لگایا محمد شامی نے کیا کہا سب سے پہلے آپ کو وہ بتاتے ہیں کیا لکھا جس طرح سے دیش کے پردان منتری ایک پردان منتری دیش کا پردان منتری اس کی ٹیم ہار گئی لیکن ٹیم کے ہارنے کے باب جود پردان منتری گئے ڈرسنگ روم میں پویلیر میں اور وہاں پہ جا کر انہوں نے کھلاڑی سے ملاقات کی اور ان کو بڑے پیار سے بہت بیچارے ڈاؤن تھے کھلاڑی ان کو توڑا چیئر اپ کرنے کی کوشش کی یاد ہوگا آپ کو ایسی تصویر تب سامنے آئیں گی جب 2019 میں سائنٹس تھے ہمارے بہت بڑا مشن کمپلیٹ نہیں ہو پایا تھا تو اسی انداز میں انہوں نے اسرو کے چیز کو بڑے پیار سے جلے لگایا تھا وہ بہت روڑے تھے اور مشن چار سال بعد ہندوستان میں پورا دکھے دکھایا 2023 میں تو یہ تصویر 2023 میں آئی ہے ابھی 24 کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے 25 کی چیمپنس ٹروفی ہے 26 کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے اور 27 میں بھی ورلڈ کپ ہے تو پردان منتری نے جس انداز میں ایک پریوار کے بھوکیاں کی طرح ٹیم انڈیا کے کھلاڑیوں کو گلے لگایا اس سے جو کھلاڑی ہیں بہت نیچے ہو گئے تھے لیکن پردان منتری کے آنے کے بعد ایک دم سے ان کا جوش آئی ہو گیا تو مجھے امید ہے انڈیا ٹیم شاندار کمبیک کرے گی لیکن وہ ہارے ہیں کہ صح ہے کہ فائلی میں خراب کے لئے تھے لیکن دیکھیں ہم اگر غصہ کرتے ہیں تو اپنے ٹیم پہ ہی کرتے ہیں جشن مناتے ہیں تو اپنے ٹیم کے لئے ہی مناتے ہیں لیکن یہ تصویر بڑی بھاوک کرنے ہو گئی ہے پردان منتری ساتھ خود گئے اور ایک ایک کھلاڑی اسے لیو اور اب وہ کھلاڑی جتنے بھی ہارے انڈین ٹیم کے ہیں ایک ایک کر کے پردان منتری مودی کے ساتھ ملاقات کی وجہ تصویر ہے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنس پر لگا رہے ہیں تو ہیٹس آف ٹو پردان منتری ساتھ کہ وہ گئے کھلاڑیوں کو انہیں حوصلہ بڑھایا اور امید ہے کہ چوبیس میں پچیس میں ہم لرائیں گے ترانگا پردان کیا بات ہے بھئی بلکل ایک یہ پیچر دیکھنا ایک ایموشنل ہو جاتا ہے ایسے بندہ کہ پھر بھی ایک پی ایم مودی جی کا بہت بڑا دل ہے اور ہمیشہ انہوں نے اپنی جو ایک کرکٹ کو لے کر صرف کرکٹ کو نہیں اوورال جتنی بھی گیمز ایک انڈیا میں انٹرنیشنل ہے یا جتنے بھی کھلاڑی جاتے ہیں وہ ان کی ہر ایک کھلاڑی کے ساتھ سپورٹ ہوتی ہے مکمل کبھی بھی انہوں نے ایک پیچھے نہیں اٹھنے دیا اپنی کسی بھی ٹیم کو کسی بھی کھلاڑی کو اور سپیشلی ایک ایسا ایونٹ تھا ایک خود انڈیا جو ہے بھئی ایک انہوں نے مینے کی تھی ہر چیز اور اوپر سے جب ایک بار جا کر ایک محمد شامی کو جا کر ملے ایک کھلاڑی کو ملے یعنی کہ سپیشلی محمد شامی کو سب کو جا کر ملے ہیں سب کو حسلہ دیا ہے یہی چیزیں ہوتی ہیں اور اس وقت وہی ٹیم تھا کہ جب ایک پورا انڈیا اپنی جو ایک ٹیم ہے ان کو سپورٹ کر رہا تھا ان کو حسلہ دے رہا تھا کوئی بات نہیں نیکس ٹائم صحیح کوئی چیزیں یہ ساتھ ساتھ ہیں ہر چیز تو ہوتی رہتی ہے لیکن نیکس ٹائم جب انڈیا اکبر یہ ٹائم آئے گا وہ اور سٹرونگ ہو کر آئیں گے وہ ایک اور موڈ میں آئیں گے یہی چیزیں ہیں باقی بہت اچھا لگا آپ ہی ہیں موڈی جا کر ایک بار ان کو ملے ہیں بھئی باقی صحیح بات ہے دیکھو نا ہے کہ ایک بہت بڑے بڑے لیجن ابھی بھی انڈیا ٹیم میں مطلب کے ہیں روش شرما ورات کھولی اور صاحب آور علاو جنہیں جا پر آ جائے تو لیکن اب پیچھے جو والڈ کپ ہوا تھا تب بھی روش شرما مطلب کہ انہوں نے کافی برداشت کی تھی ایک انہوں سے ایک نا برداشت کرنے والی چیز تھی وہ جیسے ایک سیمی فینل سے انڈیا آ رہا تھا نیوزی لینڈ سے لیکن ابھی جو ایک سینیریو تھا نا یہ کافی ڈیفرنٹ تھا ایک خود کنٹری میں تھا والڈ کپ اوپر سے انڈیا ہوسٹ کر رہا تھا اور اتنی اوپر سے لوگوں کا پیار تھا یقین کرے جب بھی انڈیا کی ٹیم آتی تھی گراؤنڈ میں آتی ہے چاہے مطلب کہ جب وہ ایک سٹیڈیم میں انٹر ہوتے ہیں تو لوگ اتنا ایک پیار دکھاتے تھے آپ امیجن نہیں کر سکتے تھے ایک جو گذاری ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کافی ایک ایسی مزاق کر رہے تھے لیکن جب ایک ٹھیک ہے سپورٹ میں ہو جاتی ہے چیزیں کافی ہو جاتی ہیں برداشت کرنے کے بار ہو جاتی ہے برداشت بھی بندس نہیں ہوتی لیکن اس کو کافی کنٹرول کرنا پڑتا ہے کافی کنٹرول ہے اب مہکال روش شرما کو دیکھ رہا تھا وہ بھی جب میچ ختم ہوا تھا تو وہ کافی ایک مطلب کہ سیڈ ہو گئے تھے محمد سراج کافی سیڈ ہو گئے تھے مطلب کہ پوری ٹیم ایسے نہ جیسے ایک مشکل ہے ان کو کافی یہ چیزیں فیس کرنی لیکن کچھ نہیں ہے کہ ٹائم بڑے سے بڑا زکم بھار بھی دیتا ہے اور یہ ٹیم آپ کو مطلب کہ آگے ایک بڑتی نظر آئے گی آنے والے ٹائم یہ اس دفعہ کوئی گنجاش انڈیا نے نہیں چھوڑی نہ بالنگ پار نہ بیٹنگ پار نہ سپینر ہر چیز ان کی پر فیکٹ جا رہی تھی لیکن ہو جاتا ہے بیڑ لگ کچھ نہیں ہوا بلکل ایسے ہی ہے ہم تو بھئی اس وقت کا کہہ رہے ہیں کہ جو اینا وہ ٹائم یا وہ دن جو اینا یہ دن انڈیا کا نہیں تھا ٹھیک ہے ہر ٹھیکے سے تیاری ضرور تھی لیکن یہ کہ وہ تھوڑا ایکسٹرہ ان کا ہو گیا کس طرح ہو گیا کہ وہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ ایک جو اینا وہ کچھ پتہ نہیں چلتا میچ میں کہ کس ایڈ کے اوپر جو اینا وہ ٹائم کس ایڈ کے اوپر نکل جائے آپ دیکھ لو وہ ٹریورٹ جو ہیڈ تھا ان کا وہ مطلب بس وہ ایک بندہ آڑ گیا پی پیچھے جا کے آپ دیکھو تو میکسول ایک میچ میں آڑ گیا تو اس طرح ہو جاتا یہ کبھی کبھی لیکن اب انڈیا کی طرف آ جائیں تو بھئی کمال کے بیسٹ مین تھے آپ سٹار سے لے کے محمد شامیتہ کا آ جائیں ایک سے بڑھ کر ایک بیسٹ مین تھا بالنگ لینگ دیکھ لیں کہ کس طرح ایک مضبوط بالنگ لینگ تھی لیکن کوشش دونوں ٹیموں میں سے یہی تھی کہ وہ بالنگ پہلے کی جائے اگر انڈیا جیتا تو ضرور پہلے بالنگ کرتا اور اسی طرح وہ ایک بیڑ لکھ ہو گیا بہرحال میچ جو انا وہ اچھا ہوا یا وہ ایک بات کی بات ہے لیکن آجا پی امودی جی کی طرف ان کا بھئی ہم شروع سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جتنا حوصلہ کسی بھی آپ ڈیپارٹمنٹ میں دیکھ لیں بڑے لیول کے اوپر کوئی بھی وہ کام کرتے ہیں اگر اس میں پہلی دفعہ فیلئر ہو جاتا ہے تو وہ اس حادتہ کا حوصلہ دیتا ہے سیمن صاحب آپ کے سامنے ایک بہت بڑی مثال تھی اس کے بعد ایک چندریان تھری آپ کے سامنے دوزارٹیس میں دوبارہ ایک ایسے جو انا وہ مطلب کام یہ ہوا ہے کہ پوری دنیا پہ ایک دفعہ حلہ مچ گیا تھا اور یہی سیم ٹو سیم آپ چیز جو انا وہ دوبارہ اسی طرح رپیٹ ہوگی آپ دے ہیں لیکن یہی والٹ کپ ہوگا اور یہی انڈین ٹیم ہوگی اور یہی آپ کو کار کے دکھائیں گے باقی حوصلہ دینے میں بھئی وہ بلکل جو انا وہ پیچھے نہیں رہتے آپ جس طرح دے لوگوں کو ڈریسنگ روم میں گئے ہیں ایک ایک پلیئر کو ملنا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی انہوں نے بہت بڑی بات ہے انہوں نے بہت حوصلہ بڑا ہے اب ایک پی ام ہوتی کی یہی سب سے بڑی بات ہے اب دیکھو نا ایک چاہے ایک لمپنگ میں انڈین کھلاری کھیر رہے ہوتے ہیں ایک مطلب کہ اثلیٹ ہے تو ان کو حوصلہ کافی دیتے ہیں ہاں تھا کہ ایک کال کر دیتے ہیں کہ آپ نے گبرانہ نہیں ہے آپ انہیں سٹرانگ ہونا اور ایک مطلب کہ اپنی کنٹری کے لیے کھیلنا ہے اور اپنی کنٹری کا نام روشن کرنا ہے تو اسے ایک ایک مطلب کہ سپورٹ مین کے اندر ایک چیزیں بڑھ جاتی ہے اور وہ جاگتا ہے کہ یار مجھے پرائیم منسٹر تک فون کرتے ہیں کرتا ہے اور ایک حوصلہ ہمارا بڑھا رہا ہے تو ہمارا بھی کچھ نہ کچھ آک بنتا ہے ہم ضرور کریں لیکن کچھ نہیں یار یہ واقعی کافی ایک بڑا دکھ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم بھی فیل کر رہے ہیں ہم نے ہمارے ساتھ کافی دوست ایک فیملی سمجھ لے آپ اٹیچ ہے تو ہمیں بھی ایک فیل ہوتا ہے کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا کیونکہ ایک سب کی تیاری بھی تھی کہ ایک انڈیا فینل جیتے اور سب مل کر بھئی ایک جشن منائے لیکن نہیں ہوا لیکن اب کیا آگے والے اس میں ایمٹ ہے پچیس میں ایمٹ ہے چھپیس میں ایمٹ ہے تین سال لگاتار ایمٹ ہے آپ پہ فکر ہو جائیں تھوڑا سا آپ دیکھنا کہ آپ کو نظارے آئیں گے اور سیم ٹو سیم اسی طرح نظارے آئیں گے اور یہی لوگ اور یہی ایم صاحب اسی ٹیم کو انڈیا ٹیم کو مطلب ایسے ہی شارٹس بنا رہے ہوں گے ان کی ویڈیو ڈیفرنٹ ٹائپ کے آپ کے پاس آ رہے ہوں گے بلکل 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 اچھی ویڈیو تھی امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گے پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے نہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے گوڑ بائے ٹیک کیا